افسوسناک خبر ہر ساتھ ہی ساتھ یہ ایک حیران کرنے والی بھی خبر ہے ایران کے علاقے سروان میں نو پاکستانیوں کا بے رحمانہ آقت ایران کے اندر نو پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا ہے کہ ایران مسلم کنٹری مسلم برادر کنٹری مرنے والا بھی مسلمان مارنے والا بھی مسلمان اب یہ سلسلہ یہ شروع جب ہوا ہے تو یہ خطب ہونے کا فیلحال تو یہ نام نہیں لے رہا بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے جو لوگ ہیں ان کو کیونکہ پاکستان کی فوج نے اور ائر فورس نے ٹارگٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے جب ایران کے لوگوں نے اٹیک کیا ہوگا تو انہوں نے بھی مسلمان ہے اللہ اکبر پولا ہوگا پاکستان میں بلوچستان میں جو لوگ مرے ہیں اس اٹیک کی وجہ سے جن کی جانے گئی ہیں وہ بھی مرتے وقت اللہ اکبر انہوں نے بولا ہوگا لیکن پاکستان کو کمزور کوئی نہ سمجھے اور یہ ہو کیا رہا ہے کہ ٹینشن بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہی ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم خدا کے پزر سے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں نہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ روز سے ڈرتے ہیں نہ چین سے نہ کسی سے بھی تو مجھے بتائیے کہ اس سیچویشن میں ایک تو اللہ کس کے ساتھ ہوگا مرنے والے کے ساتھ ہوگا پنجابیوں کو خرگوش کو اور کتے کو مارنا جائز ہے بلوچستان کی جو ٹیرسٹ اورگنیزیشن ہے جو کہتے ہیں جن کا تعلق بلوچ لیبریشن فرنٹ سے ہے بلوچ لیبریشن آرمی سے ہے وہ کہتے ہیں ان تینوں کو جہاں ملتے ہیں آپ کو مارتے ہیں so they equate پنجابیوں with all these animals یہ ان کی ایک نفرت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بروکریسی کے اندر اور فوج کے اندر اور ہر جگہ کیوں کہ پینیٹریشن ہے ٹھیک ہے جی so ان کو مار دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بدلہ لیتے ہیں دو لوگوں سے تین سے کہلیں آپ ایک وہ چائنیز سے بدلہ لیتے ہیں دوسرا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے بدلہ لیتے ہیں اور تیسرا سپیسپیکلی وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے تب بھی پاکستان کی سٹیٹ کو تکلیف ہوگی اور اگر فوج کو ٹارگٹ کریں گے تب بھی پاکستان کی سٹیٹ کو تکلیف ہوگی اور اگر آپ پنجابیوں کو تارگیٹ کرتے ہیں تو بلکل یہ آپ کیوں کہ لہسانی بیسک کی ایتنی سٹی کی بیسک پر تارگیٹ کر رہے ہیں تو پنجابی نارملی ایک جو ایک اکڈیمک ڈسکورس پاکستان کے اندر موجود ہے کہ جی جو پنجاب ہے اس کی جو بروکریسی ہے اور فوج کے اندر بروکریسی کے اندر اور پولیٹیکل کلاس کا کیونکہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کا کنٹرول زیادہ ہے سو ٹارگٹ کریں آپ پنجابی ورکرز کو مزدوروں کو اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بلوچستان کے اندر جو پنجابی کرتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا وہ باگ کے آگئے ہیں ریسنٹلی پاکستان لوگ کہتے ہیں مشرف کا تعلق تو کراچی سے تھا نہ کہ پنجاب سے تو پنجابیوں کو بھی مارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پنجابی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ملیٹری کو اور آپ کو پتہ آنا چاہیے جو پنجابی ڈومینیٹ نہیں کرتے ملیٹری کے اندر یا آرمی کے اندر یا عام فورسز کے اندر تمام صوبوں سے لوگ موجود ہیں کوئی ایک صوبے کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ ایک سٹیٹ کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک ڈیویزن پھیلائی جا رہی ہے یہ that is so much dangerous ایک تو یہ کہ جو ایران کے اندر ہوئے ہیں نو پاکستانی وہاں پہ آج ان کے جو پاکستان کے صفیر جو مدد سے ٹیپو صاحب ہیں انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے ملقات کی میرا خاصے ان کے وزیر خارج پاکستان بھی آ رہے ہیں لیکن یہ افسوسناک واقعہ پہ شائع ہے نو پاکستانی وہاں پہ ان کو وہاں پہ شائع کر دیا گیا کیا یہ ممکن ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو بات ہو رہی ہے کیا یہ ممکن ہے یا یہ ممکن نہیں ہے ایران کے اپنی پویشننگ ہے اور اس دوران یہ ایران پاکستان کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے پھر خراب ہوئے پھر بہتری کی طرف گئے پھر یہ آج وہاں سے افسوسناک واقعہ کی خبر آئی تو یہ اب اگلے چند دنوں میں یہ بات فاضح ہوگی کہ کیا وہاں پہ سیس فائر ہوتا ہے سیس فائر ہوتا ہے اور کیا فلسطینی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کا اچھا اسی دوران الجیریہ جو ہے اس نے اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر دوبارہ قوام متحدہ کی کا اجلاس بلا لیے سیکریٹی کانسل کا پھر اس میں جنگمدی کی قرارتات پیش کریں گے یہ نہیں ہے وہ دیکھیں نا ملک جو ہے وہ رک نہیں رہے ملک اپنے اپنے وہ پریشر اتنا بلڈ ہو رہا ہے اسی دن ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے زاہدان کا علاقہ ہے ساروان ساروان سٹی ہے وہاں پر پاکستانی جو وہاں پہ مزدور لوگ تھے لیبر کلاس تھی وہاں پہ کوئی کام چھوٹے مونٹی مزدوری کرتے تھے آہ جس جگہ پہ وہ رہتے تھے آہ رات کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور نو پاکستانی لوگ مارے گئے اور آہ پانچ جو ہے وہ زخمی ہوئے آہ کیا ہوا اس کے بعد اور یہ ہو کیا رہا ہے کہ ٹینشنز بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ رہی ہے آہ اس کی وجوہات کیا ہے پاکستان اور ایران آہ میں اس طرح کی چیزیں کیوں اب زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے بات ہم کر رہے ہیں اس وقت آہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے آہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ آہ واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی جو ریسنٹ لی ہوا ابھی میں ایک آہ انٹرنیشنل آہ اس کا عرب نیوز کا ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہ کچھ ہوا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آہ یا کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس لیول پہ بھی تعلقات آ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر میزائل فائر کیے جائیں گے ایئر سٹائکس کی جائیں گی پھر ایمبیسٹرز کو واپس بلایا جائے گا ایمبیسٹرز کو نکالا جائے گا ڈیپلمیٹک سٹاف کو نکالا جائے گا آہ بورڈر بند کیا جائے گا یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز میں دیکھی اور آہ اگر چلیں اس کے اوپر اکتفا ہوتا اور چیزیں ختم ہوتی تو کہتے کہ چلیں ایک ایشو آیا تھا لیکن اس کو بہت اچھے سے ریزولپ کیا گیا اس کے بعد جو پاکستانی وہاں پہ کافی سارے محنت مزدوری کے لیے ایران جاتے ہیں اکثر میں دیکھتا ہوں بلکہ ایک باربر شاپ میں جاتا تھا تو وہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا سرگودہ کا تو وہ بیچ میں سے خیر ایک دن میری وہ کٹنگ وٹنگ کر رہا تھا تو بات وقت ہوئی تو اس نے کہا جی میں تو ایران میں کام کرتا ہوں میں کہتے ہیں ہاں میں ایران میں کام کرتا ہوں ایران سستان بلوچستان جو ان کا علاقہ ہے میں بڑا ایران ہوں میں نے کہا مزدوری وغیرہ اچھی مل جاتی تو انہیں کہا ہاں مزدوری اچھی مل جاتی ہے اور جاتے چھ سات مہینے گزارتے ہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں پسا جاتے ہیں میں کہا نہیں چلے اچھی بات ہے کہ اگر آپ کو کام مل رہا ہے تو اچھا ہے اور یہاں سے اگر بہتر مل رہا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے خیر ہوا کیا کہ پھر جب یہ والا واقعہ ہوتا ہے تو اس طرح کہ بہت سارے لوگ بلوچستان میں بھی ہمارے پاکستان کے بلوچستان میں بھی پنجاب خیبر بختن خواہ سندھ ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں پھر اس طریقے سے ایران میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اب یہ لوگ گئے ہیں پہلے نہیں کام کرتے تھے سالوں سے کام کرتے ہیں افغانستان کے بہت سارے لوگ ایران میں محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ یہ انسیڈنٹ کا ہونا یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی انفورچنیٹ سیچویشن ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا ایران نے سٹائک کیا انہوں نے کہا ہم نے جہشل عدل کے لوگوں کو نشانہ بنایا پھر اس کے تقریبا ٹوئنٹی فور آورز میں پاکستان نے سٹائک کیا انہوں نے کہا ہم نے بی ایل اے کے لوگوں کو نشانہ بنایا اور پانچے لوگوں کو مار دیا اب یہ سلسلہ یہ شروع جب ہوا ہے تو یہ ختم ہونے کا فیلحال تو یہ نام نہیں لے رہا موسیقی